کراچی میں اپنی نویت کی منفرد آرڈ ایکزیبیشن ٹرک آرڈ سے سجے فنپاروں کی نمائش میں عوام کی غیر معاملی دلجسپی مصور نوے شہزاد اور ان کے ساتھی اور ٹرک آرڈ کے فانڈر تاریخ خان نے اس منفرد اور اچھوتی نمائش کا احتمام کیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرک آرڈ کی پہلی باقاعدہ نمائش ہے دیکھئے آرڈ اور کلچر کسی بھی قوم کی بنیادی شہناخت ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم آرڈ لور ہیں اور آرڈ کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک آرڈ ایک غیر معمولی آرڈ بن چکا ہے پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے ہم نے سوچا کہ ٹرک آرڈ پینٹنگز کی ایکزیبیشن کی جائے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک پینٹنگز کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا تو میرے سینئر آرڈسٹ ہیں نوید چہزاد میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا یہ تمام چیزوں کو اور آج آپ کے سامنے یہ عظیم و شان نمائش جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی ٹرک آرڈ پینٹنگز کی ایکزیبیشن ہو رہی ہے اس میں جناب پچیس سے تیس پینٹنگز ہم نے تیار کی ہیں اس میں جو ٹرک آرڈ ایکشنلی سمبالک آرڈ ہے اس میں سارا کام میرے سینئر آرڈسٹ نوید چہزاد تو یہ سب انہی کئی کام ہیں اور یہ ما شاء اللہ پوری دنیا میں ان کا کام جانا اور پہچانا جاتا ہے یہاں پاکستان سے ہم باہر بھی ان کا کام بڑا پسند کیا جاتا ہے تاریخ خان کے مطابق وہ اس نویت کی نمائش کے ذریعے پاکستان کا سافٹ ایمیج دنیا میں مطارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرک آرڈ اور فائن آرڈ کا کام کر رہے ہیں ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اور پاکستان کا جو سافٹ ایمیج ہے اس کو دکھانے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں ٹرک آرڈ ایک کلرفل چیز ہے اور دنیا میں آج کل کلرز ہیں جو دلوں کو بات دے گئے ٹرک آرڈ کی جو اپنی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک فیمس ہے اور پاکستان کے نام سے پاکستان کے کلچر کے نام سے پہچان ہے اس میں تقریبا کوئی پچیس سے تیس پینٹنگز ہیں اور تقریبا اس میں دوہزار دس سے کچھ پینٹنگیں بننی پڑی ہیں تو اس میں کافی ساتھ میسیجیز ہیں مطلب مہین میسیجی ہے کہ ٹرک آرڈ کو پرموٹ کرنے کی نمائش کا افتدار جیپانی ڈپٹی کانسل چرنل نے کیا جن کا کہنا تھا کہ آرڈ کے شہکار ایسے ہیں جن میں مصور کا فن اپنے اروج پر رہا کافیم ان نمائش کوے کے لیے موت اچھا راہاatures کافیلف اور کافیم انسانی ح sund ہوسکا دے گی memدار شون ی masaedly کے لیے ہمارے جیپانی ٹرک آرڈ تو ỡkküz جیپانیک ہے کیونکہ ا FARKープ نہیں ہے اور اوبجیکٹیف تو مطلب پاکستان ٹرپ کا آنکھ ہے اور سینری ہے لیکن جاپان تو یہ عوام کا شکاہ تو یہ تو مینڈی آئیسا ہے لیکن مجھے پاکستانیوں جاپانیوں سے اچھا لگتا ہے نمائش میں آنے والے مہمانوں نے مصور کے کام کو سراحا جس کا حرفا پارا خوبصورت اور حسین دہا یہاں لوک ہے کہ یہ تشجئی کی کمیتر کا فرمک کیا تریکی تشجئی کی کمیترین فرمکاتی کی کنیزی میں نے یہ استعمال کردیا جمعا ہے میں نے خوبصورت اور بھارٹ ہیدی ہے اور ایک اور اس میں شروع شبیل کرتا ہے جب کچھ اس چینے را کا ایک حقا ہے جو کہ شبیل کررک و بس آنے پاکستان کے ساتھ ساکستان باکستان باکستان رات شاید ٹرکارت ماشاءاللہ اللہ کی صرف مدران محببت خوشی کا بیسج ہے اور یہ ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل بیسج ہے پاکستان سے یہ بیسج دوسری ممالک میں بھی جاتا ہے اور یہ محبت کا پیغام ہم دنیا کے دوسری ممالک میں بھیج رہے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھیں سٹیچو آف لیبرٹی یاد آئے نظر آ رہی ہے تارک صاحب نے یہ سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کو پاکستان میں پہنچا دیا اور پاکستانی رنگوں میں جو ہے وہ دکھایا ہے نمائش میں بیس سے زیادہ فن پارے رکھے گئے جن میں دیدہ زیب اور حسین رنگوں کا ایسا استعمال ہوا کہ خود بخود مصور کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے